ہیلو انڈا سلام علیکم میں ہوں اعزاز سعید آسفی شیر چودری کے ہمرا پروگرام ٹاک شاک کے لیے آج کے ٹاک شاک میں ہم چار منفرد اور پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم خبریں آپ کو دیرے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آڈیو لیکس کیس کے حوالے سے اس کیس میں ایجنسیوں کے دارہ کار کو تیگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کیس کی جو اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ بابر ستار نے ایف آئی اے کے اوپر جرمانہ آئید کیا ہے اور باقی اداروں کو بھی کچھ حکم دیا ہے وہ ہم بتائیں گے دوسرا پی ایف یو جے نے ایک غیر معمولی اہمیت کا بیان جو سٹیٹمنٹ افو جمع کروایا ہے پاکستان فیڈل یونین آف جرنلسٹ نے وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا پہلی دفعہ اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے نمبر ون ایک تو اس پہ بات کریں گے دوسرے نمبر پر ہم پنجاب میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے کسانوں کے ساتھ پنجاب میں لاہور میں کیا ہوا ہے تیسرے نمبر پر خیبر پختونخواہ میں ایک جج سے ان کو رہا کروا لیا گیا ہے ان کو اغوا کیا گیا تھا کال ادم ٹی ٹی پی کی طرف سے وہ جج کیسے رہا ہوئے یہ ہم بتائیں گے کہ وہ جج کیسے رہا ہوئے اور پھر سب سے آخر پہ ہم خیبر پختونخواہ میں ہی جائیں گے اور وہاں پر آٹھ تعلیمی بورڈ ہیں ان میں سے چار تعلیمی بورڈ کے پیپر لیک ہو گئے ہیں میٹرک کے وہ کیا کہانی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں آصف جی کیا حال ہے آپ کے خریصے ہیں شکر ہے اللہ کا ایک تو آپ نے یہ جو جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور کلر اس کے اوپر بڑے ماشاءاللہ ویسے بھی آپ سمارٹ آدمیوں بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ کا احسنے نظر ہے تو آصف آپ کو پتا ہے آڈیو لیکس کیس میں بابر ستار بڑا اہم کیس سن رہے ہیں انہوں نے بابر ستار صاحب نے آج کیس جب سنا تو آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے نے آئی بی نے پیمرا نے اور پی ٹی اے نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ الگ ہو جائیں کیونکہ آپ آڈیو کیس سننے آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں تو ایک تو یہ ہوا کہ بابر ستار صاحب نے ریمارکس دیئے کہ کیا ایف آئی اے جو ہے یہ آئی سائی کی پروکسی ہے تو یہ کیوں انہوں نے کیا ہے ایف آئی اے کا اس آڈیو لیکس کے کیا کام ہے کیونکہ ظاہر ہے ایف آئی اے تو فریق ہی نہیں ہے تو ایف آئی اے کا تو انہوں نے پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ کر دیا نمبر وان دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے آئی بی کے بارے میں پوچھا کہ آئی بی نے یہ کیوں کیا اور کس کی اپروول سے کیا ہے تو وہاں پر بتایا گیا ہے عدالت میں کہ جی یہ تو جے ڈی جے ہیں جوائنٹ ڈیکٹر جنرل جے ڈی جی ٹھیک ہے آئی بی کے انہوں نے کیا ہے تو ان کو طلب کر لیا گیا ہے پھر اسی طرح پیمرہ اور پی ٹی اے کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو پانچ پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ باقیوں کو ہوا لیکن اہم بات یہ نہیں یہ تو پروسیڈنگ ہے نا اہم بات خبر ہے آپ کے پاس کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس کو عدالت نے اپنی معاونت کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور پی ایف یو جے کی طرف سے ایک بیان جمع کروایا گیا ہے آپ ظاہرہ پی ایف یو جو کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ کیا بیان سٹیٹمنٹ ہے کیا آپ نے ریکمینڈیشنز دیئے وہ بتائیں وہ کیا کہانی ہے جی عزاز تھوڑا سا میں اس میں یہ ایڈ پہلے کر دوں کہ بیسیکلی یہ ایک اپلیکیشن آئی تھی سابق خاتون نے اول بشرا بی بی کی اور ایک نجمع ساکب جو جیسے ساکب نصار کے بیٹے تھے ان لوگوں نے مختلف اوقات میں نا جن کو سٹینڈنگ کمیٹیوں نے بلایا تھا آئی تھی ان کی ڈیفرنٹ نہیں بشرا بی بی کو ایف آئی اے نے بلایا تھا نوٹس جاری کیا تھا سٹینڈنگ کمیٹیوں نے نجمع ساکب صاحب کو بلایا تھا اسی طرح بشرا بی بی کی بھی آئی او تو ان لوگوں نے پیٹیشنز فائل کی تھی کہ ہمیں یہ آئی او کون ریکارڈ کرتا ہے اور یہ کیسے آئی ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے پیٹیشن کی تھی لیکن جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے اس کا دائرہ کافی وسیع کیا ہے اور یہ جو پاکستان میں گائے بگائے وی آئی پی لوگوں کی ایون وزیراعظم پاکستان کی چیف جسٹس آف پاکستان کی فیملی کی بڑے بڑے لوگوں کی منسٹرز کی یہ آڈیوز آ جاتی ہیں کہ فلان سے بات کر رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے یہ ہے وہ ہے تو انہوں نے اس کا دائرہ کار اس پہ بڑھایا اور انہوں نے پھر اداروں کو نوٹس کیے کہ یار یہ کون کون ادارے ہیں جو کیپیبل ہیں تو عزاز یہ کیس اس وقت جو ہے نا پاکستان میں جو خفیہ ادارے جو کام کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے لیے ایک ان کی پنیادی توجہ کا مرکز ہے اور وہ بہت زیادہ اس سارے معاملے سے ڈرے بیٹھے ہیں شاید تو ڈرے بیٹھے کیوں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ یہاں پہ نا سب نے آکے پہلے کچھ اور بیان دی اور پھر ان سے یکسر موقف تبدیل کر لی حکومت نے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پہلے کہا دی ہمارے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو ہم تو ریکارڈ ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اور حکومت نے بھی کہا کہ ہم نے تو کبھی کسی کو ادایت ہی نہیں دی کہ کسی کی کال ریکارڈ کریں اس کے بعد سب آکے نا اپنا موقف پی ٹی اے بھی چینج کرتا ہے انٹیلیجنس ادارے بھی چینج پہلے تو یہ آتے نہیں ہیں اور ایک سماعت پہ نا سب ہی بیمار ہو جاتے ہیں سارے ڈی جیز کٹھے ڈی جی ایف آئی یہ بھی نہیں ہے ڈی جی آئی بھی نہیں ہے ڈی جی آہ پیمرہ چیئرمن پیمرہ بھی نہیں ہے آہ آہ پیٹ چیئرمن پی ٹی اے بھی نہیں ہیں تو بابر ستار صاحب نے کہا جی کہ یہ سارے گرے کٹھے بیمار ہوئے نا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے میڈیکل آپ لے ہیں ان کی سماعت پہ تاکہ پتہ چلے انہیں کیا بیماری ہوئی چاہنا ہے پھر اگلی سماعت پہ آئے وہ انہوں نے پھر خیر ایک لمبی سٹوری ہے تو بڑا ریلکٹنٹ ہیں ادارے اس کیس میں نا جواب دینے سے کسی بھی معاملے تو جو ایف ایڈیوڈ انہوں نے دیئے تھے نا ایک تو وہ اسے منحرف ہو چکے ہیں سارے دارے جی ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن بعد میں پھر آئی بی سے جو آئے تھے انہوں نے بھی کہا جی کہ ڈی جی آئی بی آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم قومی اسلامتی کے معاملات میں کچھ میں آپ کو چیمبر میں بریف کر سکتے ہیں اور بعض الات میں کچھ فون ہم ٹیپ کرتے ہیں اس کے بعد اسی طرح باقی داروں نے بھی تھوڑا تھوڑا کہ یہ یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اب عزاز اس دفعہ یہ ہوا کہ جب یہ چھے ججیز نے خط لکھا اس میں جیسے اس بابر ستار بھی ہیں تو عدالت کو ہر ادارے نے لکھنا شروع کر دی کہ آپ الہدہ ہو جائیں آپ الہدہ ہو جائیں تو آج انہوں نے پوچھا بابر ستار صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا ایف ای ایک اوکے جی آپ کا اس معاملے سے کیا خط ہے انہوں نے کہا جی آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر بات کی ہے تو آپ کو ایک انہوں نے کہا آپ کا کیا تعلق ہے آپ ہمارا یہ آپ کا خط ہے انہوں نے کہا خط پڑھے وہ دگل صاحب جو ان کے وقیل ہیں ان کو کہا جی خط پڑھیں خط پڑھے ایک ایک پیرہ انہوں نے کہا اس میں آپ کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے آگے چلیں جی شوکرد عزیز صدیقی صاحب والا معاملہ اس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جی سارا خط اینڈ تک پڑھا انہوں نے کہا آپ کا کچھ تعلق بنتا ہے انہوں نے کہا آپ نے پھر یہ کیوں لکھا سر وہ عامی ہے انہوں نے کہا اس طرح تو پھر میں سرکار کا کوئی بھی کیس نہ سنو تو یہ میلا فائیڈی آپ سب نے ایک اور سب درخواستوں کی ایک ہی لینگویج ہے ساری درخواستیں سیمیں صرف نیچے نام سگنیٹری ہو رہے ہیں تو انہوں نے پانچ لاکھ روپے فائن کیا ہے ڈی جی ایف ای ای ٹھیک ہے بلکہ انہوں نے ان کے اسی طرح چیئرمن پی ٹی اے کو اور چیئرمن پیمرا کو اور آئی بی کے جو تارک صاحب ہیں ان کو اگلی سماعت پہ اچھا آئی بی سے پوچھا آپ کا کیا آپ نے کہا ہے انہوں نے کہا جی جو ہمارے ڈریکٹر لیگل ہیں انہوں نے یہ طرح انہوں نے کہا کس کی اپروول سے ہمیں اس اتھارٹی کا نام بتائیں پھر انہوں نے کہا جی وہ تارک صاحب ہیں جوائن ڈریکٹر جنرل انہوں نے کہا جی اگلی سماعت پہ ان کو بھی بلائیں تو عدالت نے نا آج وہ جو عدالتوں کا کام ہوتا نا بال کی کھال اتارنے وہ کیا تو اس میں ہمارے سے بھی جواب مانگا تھا پاکستان فیڈل یونین آف جنرلس سے اور اس ان کے سیکٹری کو جو ہیں وہ نوٹس ہوا تھا عرشد انساری صاحب کو تو افضل بٹ صاحب جو صدر نا ہے اور عرشد انساری صاحب نے میریزی میں داری لگائی تھی کہ جواب آپ نے جا کے سبمیٹ کرنا ہے تو ہم نے وہاں پہ جو جواب سبمیٹ کیا ہے پی ایف یو جے نے اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی آڈیوز اور یہ آئی ہیں یہ ساری چند ایک ولوگرز ہیں جنہوں نے دی ہیں اور ٹی وی چینلز کو بھی بعض مخصوص حلقوں سے آئی ہیں آپ ان کو بلا کے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کس نے دی ہیں تو پی ایف یو جے نے بڑا کلیر سرانس رکھا ہے کہ ہم شخصی ازادیوں کا احترام چاہتے ہیں اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ادارے بھی حکومت بھی اور افراد بھی دوسروں کی پرائیویسی کا شخصی ازادی کا اس کا خیال رکھیں اور پھر ایک اور بات جو پی ایف یو جے نے کہی وہ یہ کہی کہ ہمارے جو جرنلسٹک اصول ہیں وہ وہ بڑے واضح ہیں اور ہم اس طرح کی کوئی چیز ایک تو چلا نہیں سکتے اور دوسرا پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی مفاد عامہ کا معاملہ ہے یہاں پہ تو لوگوں کی پریویلیج کی مفتگو ہم نشر کرتے ہیں جس کا مفاد عامہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف لوگوں کو ڈسگریس کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری آج بڑی جو ہے زبردست قسم کا ریپلائی پی ایف یو جے کا جو تھا وہ آج کوٹ میں سبمیٹ ہوا ہے اور آہ آہ اہندہ سماعت کے اوپر جو ہے آہ آہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی ہیں جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک ریپورٹ عدالت میں پیش ڈریکٹر نیوز جو کی کاؤنسل سے ہے اس نے بھی ایک ریپلائی فائل کیا ہے اور پاکستان بروڈ کاسٹرز اسوسییشن کی طرف سے بھی ایک ریپلائی فائل ہوا تو عزاز اگر اس سارے معاملے کا آؤٹ کم کوئی ایسا نکل آتا ہے گو کے خیری ابھی تو ایک جج سن رہے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا یہ ہائی کورٹ میں دو جج کے سامنے ایک میٹر لگ جاتا ہے پھر ریویو بھی ہوتا ہے ہے پھر سپریم کورٹ بھی جاتا ہے تو آئی ڈونٹ نو یہ معاملہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے یا لیکن اگر اس ساری پریکٹس سے کوئی اچھی چیزیں نکل آئیں ایسی چیزیں نکل آئیں کہ کم از کم ایجنسیوں کا کوئی دارہ اختیار ہو جو بھی دارے ٹیپنگ کرتے ہیں لوگوں کی وہ کم از کم آہ کسی قانون اور ذابطے کے اندر ہوں اور اس کو اس طریقے سے لیگ نہ کیا جائے اس کو اگر کوئی کسی حد تک ضروری ہو کوئی ملکی مفاد ملکی سلامتی کا میٹر ہو کچھ شخصیات جو آئی پروفائل ہوں اگر ان کی کوئی ٹیپنگ ہوتی بھی ہے تو وہ کسی ذاتی مقاصد کے لیے یا کسی کی ساکھ مجروع کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے تو میرا خیال ہے اس میں سے یہ اور میں آپ کو ایک اور آج میں بات فیل کر رہا تھا کہ یہ جو بابر ستار صاحب کے اوپر جو ان کی سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرولنگ اور وہ ہوئی تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے جو وہ یہ سن رہے ہیں اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ بہت سارے طاقتور ہلکے پاکستان میں بابر ستار صاحب کی جو یہ سمات ہے اس کیس کی اس سے ناخوش ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں فکس کیا جائے گا اور اس معاملے میں کوئی آئندہ کے لیے ان کے اوپر کوئی پبندیاں بھی آئیتی جائیں اور آصف میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بابر ستار صاحب کو جب جج تائنات کیا جا رہا تھا یہ میرے ذاتی نالج میں ہے کہ بابر ستار صاحب کے اوپر ایک انٹیلیجنس ادارے نے بڑا شدید اعتراض کیا تھا کہ ان کو مت لگایا جائے شدید اعتراض کیا تھا اور جو اتر منلہ صاحب ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اس میں ان کو ویسے کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے پرسنل رول ادا کیا تھا کہ بابر ستار ایک بڑا اچھا وکیل ہے اس کو جج لازمی تائنات کریں اس میں یہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے دور کی بات ہے عمران خان صاحب ظاہرہ وزیراعظم تھے تو اتر منلہ صاحب نے ایک ایک ذاتی رول پلے کیا ہوا ہے جس میں ان کی کنفرمیشن میں بھی آپ کو یاد ہے کہ سال بعد بڑا ایشو بن گیا تھا بلکل ٹھیک بار ان کو کنفرم بھی نہیں کیا جا رہا تھا لیکن عزاز جو ہم جانتے ہیں نا جس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے بابر ستار صاحب نے اپنے جب وہ اپوائنٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں نیشنیلٹی نہیں رکھتا لیکن میرے پاس یہ گرین کارڈ ہے میری فیملی کی نیشنیلٹی ہے یہ میرے بائی ریسٹ ہیں دو گھر ہے جو بھی ہے اور انہوں چلاتی ہیں تو لا فم ان کی جو تھی وہ ان کے معاملات دیکھتی تھی اس سے ان کو ایک ایک ان کو وہ تنخواہ ملتی تھی اور وہ ایسی چیزیں ان کے اوپر یعنی کہ جو الزامات سوشل میڈیا پہ آئے ہیں نا وہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک ایسے بندے کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ سارا کچھ اس کا اس کو ریڈار پہ لینے کے بعد بھی یہ نکالا ہے کہ ماں سے تنخواہ لیتا ہے اور اور جو ہے اور گرین کارڈ رولر ہے جو کہ ڈکلیڈ ہے وہ پہلے سے اس نے بتایا انہوں نے بتایا کہ جی میری نیشنالٹی نہیں ہے لیکن گرین کارڈا اور یہ اگر کوئی رکاوٹ ہوتی تو وہ شاید چھوڑ بھی نہیں ہو تو آگے معاملے پہ چلتے ہیں میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں ایک خبر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے شاکر اللہ صاحب ڈی ای خان سے اغواہ ہو گئے تھے دو روز پہلے اور ان کو آہ گزشتہ رات ان کو الہ صبح بلکہ ان کو ریلیز کروا لیا گیا میرے پاس اطلاعات ہیں آہ کہ شاکر اللہ جو جج تھے ان کی رہائی میں مبینہ طور پر صبحی حکومت نے پانچ کروڑ روپیہ ادا کیا ہے تاوان ادا کیا ہے اور اس کے سلسلے میں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں ہمیں مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مروت جو آہ ٹرائب ہے مروت قبیلہ جو ہے انہوں نے بڑا رول پازیٹیو رول پیا ہے یہ ادا کیا ہے یہ شہر افضل مروت ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ایم اے انہوں نے بھی بڑا مصبت رول ادا کیا ہے اس میں کہ وہاں پر مقامی جو طالبان کے علیہ سوال ہیں یہ گورنل گورنل کہہ لیجیے ان کو وہاں تک اپروچ کی گئی ہے اور میری اطلاعات یہ ہے کہ اس میں جو معاملات بیٹھ کے تاہ ہوئے اور پھر انہوں نے سات کروڑ روپیہ مانگا پانچ کروڑ روپیہ تاہ ہوا اور پانچ کروڑ روپیہ صوبائی حکومت نے ادا کیا یہ جو آمین گنڈا پور ہے علی امین گنڈا پور ان کا علاقہ یہ تو اس طرح سے یہ معاملات ہوا ہے اس کے اوپر جو حتمی صورتحال ہے ظاہر ہے ایک گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں میں نے بیرستر سیف جو ہے ان سے رابطہ کیا تھا ظاہرہ صوبائی حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ان سے ان کا موقف ضرور جانوں تو وہ کسی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو پایا میں نے ان کو وائس ٹوٹ بھی چھوڑ دیا کالز وغیرہ بھی کی تو ان کا جب بھی موقف آئے گا ہم اس کو بھی آہ ائر کریں گے تو یہ دیکھیں بڑی افسوسناک صورتحال ہے کالادم ٹی ٹی پی نے ایک کام کیا ہوا ہے ہر ظلے کا ایک سربراہ علی اسوال جو ہے مقرر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر ظلے کا اور تمام ظلوں میں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام کیا کر رہے ہیں ان جج صاحب کو بتایا کیا جاتا کہ اگوا کیوں کیا گیا تھا پہلی بات تو یہ اگوا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ یہ فوجی عدالتوں کے جج ہیں انہوں نے فوجی عدالتوں میں کیسز ان کے جو ہے نا وہ بھیجے ہیں تو وہ برحال میں ان کی گفتگو میں بھی یہ بات ان کو کلیر ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا جی ہم ریلیز کر دیتے اور مبینہ طور پہ یہ پیسے لیے گئے ہیں جو فرق کیا آ رہا ہے وہاں پر طالبان بھی آ چکے ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں اور عام آدمی بڑا سخت پریشان ہیں آپ دیکھیں جج تک ہوا ہو جاتا ہے باقی تو چھوڑ دے نا دوسرا وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سرکاری جو طالبان ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور سرکاری جو طالبان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگوں سے بتاوصولی کر رہے ہیں تو یہ بڑی یہ لوگ اس پر شکایتیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے علی امین گنڈاپور نے خود جو کور کمانڈر کے سامنے جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں ان کے سامنے یہ بات کی ہوئی تو وہاں پر یہ صورتحال ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے افسوسناک صورتحال ہے آپ جب کہہ رہے تھے نا کہ جج رہا تو میں سوچ رہا تھا کہ جج تو خود دوسروں کو سزا اور رہا کا حکم دیتے ہیں اور اب جج صاحب کو میرے آ کر آنا پڑھا ہے حکومت کو وہ بھی پیسے دے کے پیسے دے کے تو اس پر افسوس کا اظہاری کیا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر ایک سخت قسم کا آپریشن ہونا چاہیے جو بورڈر کے اوپر دیکھیں اگر طالبان اس طریقے سے آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں یہاں پہ کاروائیاں بھی کر رہے ہیں ہر ظلے کا ان کا امیر ہے تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ آپ پس کی لڑائی کا تو پھر نہیں ہے وقت میرا خیال ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ اب سیاسی جوڑ توڑ کے بجائے اس ایشو کے اوپر ہونا چاہیے جو پراہ راست کو پاکستان کی سلامتی سے منسلک ہے کوئی شاکی نہیں دیکھیں نا اگر ہمارے ججز اتنے انسیف ہیں کل وہ ڈیسیئن کیا کریں گے جب ایک جج فورس فلی اس کو ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر سٹیٹ کی اتنی ریٹنی ہے سٹیٹ بارگین کرتی ہے اور پیسہ دے کے لے کے آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو یہ بڑا ہی تشویشناک بات ہے اور یہ بھی تشویشناک بات ہے بارال چلیں ان کی زندگی کا معاملہ تھا کہ سرکار کو پیسے دینے پڑے اس کا مطلب ہے سرکار بھی سمجھتی ہے کہ ان کی ریٹ نہیں بلکل ٹھیک بات آپ کو پتہ لاہور میں کسان آئے تھے اور کسانوں کی جو گندم کا جو معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ جو ہے حکومت وہ نہیں دے رہی اور ظلم آپ یہ دیکھئے کہ پہلے تو پنجاب پولیس نے ان کو مختلف جگہوں پر روکا بارش تھی اور تھوڑی سی تعداد ان کی جو ہے وہ پونچا کی احتجاج کرنے والی جگہ کے اوپر لاہور شاعر کے اندر اور وہاں پہ بھی ان کو لاتھی چارج کیا اور ان کو جو بھی ہوا ہے وہ سامنے ہمارے تو کسانوں کو اس طرح دبا دیا گیا ہے عزاز آپ دیکھیں میں پارلیمنٹ میں اس کی ڈیبیٹ کور کر رہا تھا اور حکومت اور اپوزیشن سب نے سب نے چیخے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ان کے مناسب پیسے مقرر کریں جو سرکاری ریٹ ہے انتالیس سو روپے جو آپ نے کیا ہے اس پہ بھی ابھی خریداری نہیں سٹارٹ ہوئی ٹھیک بہت ٹھیک ہے باردانے باردانہ بھی نہیں مل رہا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ اتنی مہنگی انہوں نے اس کے اوپر سپریے کیے ہیں ادویات ڈالی ہیں کھاڈ ڈالی ہے ڈیزل کتنا مہنگا ہے جو ساری ان کی لیبر لگتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اب اگر آپ ڈسکریج کریں گے تو آپ گندم نہیں لگے گی اگلے سال کم لگے گی پھر آپ کو باہر تو آپ دوسری دنیا کے کسانوں کو فائدہ دیں گے لیکن اپنے کسان کو آپ کیوں نہیں دینا چاہتے جو آپ کی بیک بون ہے اس پہ کسی بندے کا کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں تھی پوری پارلیمان میں لیکن مجھے علم نہیں آئے کہ پاکستان میں فیصلے کہاں ہوتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کے کانوں پہ جونی رنگتی جب حکومت اور اپوزیشن سب اس پہ کنونسٹ ہیں کہ یار یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس کا ریٹ تھوڑا بہتر ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو غریب آدمی ہے کسان ہے بچارہ اور جو بیسیکلی آپ کی اکانومی بیس ہی آپ کی اگری کلچر کے اوپر کرتی ہے تو آپ کسان کو کیوں نہیں سٹینگتن کرنا چاہتے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کے فیصلے پتہ نہیں کون سے لوگ کیسے بند ماہ کے لوگ سے فیصلے اس حوالے سے نا سینٹ آف پاکستان میں بھی بات ہوئی ہے وہاں پر ویسے مختلف لوگوں نے بات کیے لیکن سینٹر اون عباس جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کیے انہوں نے دوا کیا ہے میں دوا ہی کہوں گا چیئرمن سینٹ تھے یوسف رضا گلانی تو پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے بولا انہوں نے کہا کہ جی کم سے کم پچاسی عرب روپیہ گندم کی مد میں کمایا گیا جیبوں میں ڈالا گیا وہ انہوں نے پھر آگے ایکسپلین بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو گندم کا آرڈرہ یوکرین سے یہ پہلے دے دیا گیا تھا بائیس دن میں جو شپ ہے بیری جاز وہ پہنچتا ہے کراچی میں انہوں نے کہا کہ جی ایک شپ آٹھ دن میں پہنچ گیا اس کا مطلب ہے یہ جو آرڈر جس نے دیا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ اپروول ہو جائے گی پندرہ دن پہلے اس نے آرڈر کر دیا اور وہ یہ وہ جو وہ کر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نگران حکومت کے دور میں ہوا ہے ظاہرہ نگران صوبائی حکومتیں مرکز کی حکومتیں جو بھی حکومتیں جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ یہ نگران حکومت سے پوچھا جائے نگران حکومت کے جو بھی ذمہ دار تھے سیکٹری تھا وزیر تھا جو بھی آہ متعلقہ لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے کیا پچاسی ارب روپیہ وہ کہتے ہیں کھا گئے یہ لوگ اور پہلے سے ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور ہم پہلے ہی آرڈر دے دیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں جو مارا کسان ہے وہ مر رہا ہے اور میرے خیال میں اون عباس کی جو بات ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹر کی وہ بڑی صاحب ہے انہوں نے مطالبہ کیا چیمن سینٹ سے کہ بلا کے اس کی تحقیقات کی جائے اور پوچھا جائے گا تمام تلقہ دوروں سے اور ان کی شخصیات سے جی عزاز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیب کا کام سیاسی مقدمات بنانے کے علاوہ بھی کوئی ہے تو یہ بڑا فٹ کیس ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں کہ کس طرح آئی گندم جب پاکستان کا ہے جب فارمر ہے اس کو آپ اب یہ جو یہ اور میں آپ کو بتاؤں عزاز اگر کسانوں کا پروٹیسٹ لانچ ہو گیا نا تو یہ حکومت بھول جائے گی پی ٹی آئی شی ٹی آئی سب کو بھول جائے گی یہ کسان جس دن باہر آ گیا واقعی میں باہر آ گیا تو پھر بیچ میں کوئی بندہ نہیں ہوگا جو اس کو روک سکے تو یہ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو واپس آتے ہی نا اس کے اوپر ایک بڑی ایک بڑی یہ حساس میٹر ہے اور اس کو بڑی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ ایسا کام نہ کر دیں کہ مڑ کے جو ہے آپ کی جو ہماری تو ٹوٹل جو چھوڑی وورٹ اکانومی ہے اکانومی اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے اگری کلچر پہ تو اس کے بارے میں کوئی انہیں بہتر ڈیسین لینا چاہیے اور ایڈریس کرنا چاہیے یہ اس کو سیاسی ایسو نہیں بنانا چاہیے اس کو اس کے اوپر جو ہے نا بلکل ٹھیک بات ہے آئی اگری جی عزاز آپ بات کر رہے تھے ہاں وہ پرچے آؤٹ ہو گئے دیکھیں ہماری دفعہ تو کوئی پیپر آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ کے پی میں ہی سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے میں حران ہوں یار ویسے نا خیبر پختونخواہ میں آپ کو پتا ہے گیارہ پیپر آؤٹ ہوئے ہیں چار ان کے بورڈز کے کل تعلیمی بورڈ ہے خیبر پختونخواہ میں آٹھ آٹھ میں سے چار کے جو ہے پیپر آؤٹ ہو گئے تو میرے دانیال ہیں ہمارے وجیہوں کے بڑے ایسے رپورٹر ہیں ایڈیوکیشن کور کرتے ہیں تو دانیال سے پوچھتے ہیں کہ دانیال بتائیں کہ یہ کہانی کیا ہے اور یہ بھی کہ کیا آہ کوئی پیپر کینسل بھی ہو رہے ہیں اور صبحی حکومت کیا کر رہی ہے تو آور ٹو دانیال دیکھیں جی یہ بات بلکل درست ہے آہ میٹرک ابتحانات خابر پختونخواہ میں جاری ہے اور اگر ہم بات کرے تو پیچار سانات خابر پختونخواہ میں اکل آٹھ تعلیمی بورڈز ہے جس میں اب تک چار تعلیمی بورڈز کے تقریباً آہ گیارہ پیپر جو ہے وہ سوچل میڈیا آہ پر لیک ہو چکے ہیں آہ ویڈ سیپ گروپس میں پیپر شروع ہونے سے پہلے آہ وہ جو پیپرز تھے آہ وہ آہ جو قویشن شیٹس تھے تو وہ سر کلیٹ ہوئے ہیں تفصیلات اگر میں آپ کو کچھ دوں تو آہ ڈی آئی خان کے اب تک چار پیپرز آہ اوٹ ہو چکے ہیں ملاکنڈ آہ کے تین آہ پیپرز آہ اوٹ ہو چکے سر بنو بورڈ کے دو پیپرز آہ اوٹ ہو چکے ہیں اور آہ جو مردان بورڈ ہے اس کے بھی دو پیپرز آہ اوٹ ہو چکے ہیں آہ مردان بورڈ کا ایک پیپر آہ بائیو کا پیپر جو ہے وہ آہ سات بجے مطلب نو بجے پیپر آہ شروع ہونا تھا اور نو سے مطلب دو گھنٹے پہلے وہ پیپرز آہ سوشل میڈیا پر آہ لیک ہو چکا تھا اس طرح اٹارہ اپریل سے یہ امتحانات شروع ہوئے ہیں اور نو مئی تک یہ امتحانات آہ جاری رہیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ پیپرز جو ہے آہ آہ ہوتے رہے ہیں اور پیپرز شروع ہونے سے پہلے عموماً جو دیگر آہ تعلیمی بورڈ سے جس طرح آہ بنو ہو گا ہے ڈی آئی خان ہو گیا ملائکنڈ ہو گیا تو دس پندرہ منٹ پہلے آہ وہ ایک آہ گروپز بنے ہیں باقیدہ طور پر سوشل میڈیا آہ یا ووٹس ایپ گروپز اس میں شیئر ہو جاتے ہیں اس میں آہ یقیناً ان کا جو اپنا ہی عملہ ہے جو آہ انتحانی حالوں پر تینات کیے گئے ہیں تو وہی لوگ ہیں جو پیپر آؤٹ آہ کرتے ہیں آہ خاطر فاہ اس طرح کوئی حکومت نے اقدامات جو ہے نہیں کیے نہ اس پر کوئی ہم کہے کہ جی کسی تعلیمی بورڈ کا آہ چھیرمنٹ جو ہے اس کو اپنے عوضے سے ہٹایا گیا ہو یا اس طرح اور کوئی بڑی کا روائی حکومت نے کی ہو اس کی روکتام کے لیے آہ جس جہاں تک آہ آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا کا کوئی پیپر آہ کینسل ہوا ہے ابھی تک تو آہ خابر پختون خواہ میں تب آہ پیپر کینسل نہیں ہوا تھا جبکہ مردان بورڈ میں آہ نائنٹ کلاس کو الیونت کا پرچہ جو ہے وہ دیا گیا تھا اور آہ نائنٹ کو نائنٹ کا اس طرح پرچے جو ہے وہ الٹے آہ تقسیم کیے گئے تھے پھر جلدی سے بچوں سے دوبارہ وہ پرچے جو ہے وہ آہ انہوں نے اکٹے کر لیے وہ پرچے آہ اس کے بعد آہ بھی پیپر کوئی کینسل نہیں ہوا تھا تو آہ اب جو ہے آہ اب بھی اتنے پیپرز آؤٹ ہوئے تو اب بھی کوئی اس طرح پیپر کینسل نہیں ہو انہوں نے کوئی اس طرح بڑی اس کے خلاف کوئی کاروائی کی آہ منسٹر کے اگر ہم بات کرے تو ترقی صاحب آہ شہرام ترقی اس سے قبل پاکستان طریقہ صاحب کے آہ جو آہ صوبائی وزیر تعلیم تھے اب آہ اس کے بعد آہ ان کے آہ آہ چھوٹے بائی فیصل ترقی اس وقت آہ خبر پختونقواہ میں محکمہ ابتدائی حسانوی تعلیم کے وزیر ہے اور آہ ان کی طرف سے ایک آہ لیٹر جو ہے یا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا جس میں انہوں نے آہ ملاکن ڈیویجن اور اس طرح ڈی آئی خان اس طرح دیگر جو تعلیمی بورڈز ہے ہر ریجن کے جو ڈیوٹی کمیشنر ہے اس کو انکوائری کا کہا گیا اور آہ اس میں بنو کا ایک ٹیچر جو ہے وہ اب تک موطل ہو چکا ہے اس طرح ڈی آئی خان میں ایک آہ سکول ہے جس میں جو عملہ تائنات کیا گیا تھا امتحانی مراکز پہ تو اس عملے کو انہوں نے آہ امتحانی مراکز سے ہٹا دیا صرف اتنا آہ جو ہے اب تک یہ کا روائی ہو چکی ہے ایک آہ امتحانات سے امتحانات شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ایک آہ آہ کورڈینیشن آہ سینٹرل ڈیسک قائم کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر خیبر پکتون خواہ میں چونکہ اس دفعہ خیبر پکتون خواہ میں امتحانات جو ہے وہ بیق وقت اور تمام تعلیمی بورڈز میں آہ یا اکسا جو ہے ایک ہی دن اور ایک ہی وقت آہ پرچے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اگر کہیں پر کئی مسئلہ آتا ہے پیپر لیپ ہوتا ہے تو جو سینٹرل ڈیسک بنایا گیا ہے تو سینٹرل ڈیسک کو آہ آہ شکایت آئے گی تو اس کا صورتحال یہ ہے جو سینٹرل ڈیسک ہے ان کے جو نمبرز دیئے گئے ہیں تو اس پر آپ کال کریں تو وہ کوئی آہ کال ہی نہیں پک کرتا اور آہ وہ بھی مطلب اس طرح ایک آہ کہلے کہ ایک شو آف سی کی گئی ہے کہ وہی ہم کچھ کر رہے اور ہم نے کوئی اس طرح نظام متعارف کیا لیکن وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے ہالز میں نکل آہ جو ہے نکل وہ ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی ساتھ بتاؤں کہ جو آہ عملہ تینات ہوتا ہے آہ سرکاری سکولوں میں اور اس طرح پرویٹ سکولوں میں تو ان کے لیے آہ باقیدہ طور پر آہ انتظامات کیے جاتے ہیں جو آہ امتحانی مراکز میں جو عملہ تینات کیا ہوتا ہے ان کو بڑے بڑے ہوترز آہ لے کر جاتے ہیں ان کے لیے لنج ڈینر اور اس طرح سوٹس وغیرہ گفٹس تہائب جو ہے وہ دیے جاتے ہیں صرف ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں آہ تو پرویٹ سکول کی اگر ہم بات کرے تو آہ یہ خبر پختونخواہ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کس سرکاری سکول لیں آہ بڑے اچھے مارکز لائے ہو کس سرکاری سکول لیں آہ بورٹ جو ہے وہ ٹاپ کیا ہو پرویٹ سکول آہ مجموعی طور پر آہ لبکہ اس کی نسبت سرکاری سکولوں کے بچے جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں اور اس طرح آہ پچھلے آہ جو امتحانات ہوئے تھے ایسے سکول بھی تھے جس میں پوری پوری کلاس کے بچے جو ہے وہ فیل ہوئے تھے آہ اور اس طرح سکول بھی آئیڈنٹیفائی ہوئے تھے جس میں پورا سکول جو ہے آہ وہ فیل ہو چکا تھا تو یہ ایک بہت ہی عجیب سسٹم ہے یہاں پر آہ حکومت جو ہے ان کی ادم توجہ ہم کہہ سکتے ہیں یا آہ جو ہمارے آہ محکمہ ابتدائی ثانوی تعلیم کے جو اہددار ہے یا آپ کہہ لے کہ جو ریسپونسیول سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ناہلی ہم کہہ لے کہ جو سرکاری سکولز ہیں آہ ان کا کوئی اس طرح بہتر ریزلٹ نہیں آ رہا اور نہ ان کا جو اس ان کا جو نظام ہے یا سسٹم ہے وہ بہتر ہو رہے دوسری جانب اگر آپ کو میں بتاؤ تو ہمارے جو سرکاری اساتیزہ ہے ہمارے لئے بڑے معزز ہیں تو آہ سرکاری اساتیزہ میں ایسے بھی اساتیزہ ہے جو برتی ہوئے تھے اور اب وہ اسی ہزار نموے ہزار اور ایک لاکھ روپے تک وہ تنخواہ لیتے ہیں جبکہ ایسے اساتیزہ ہیں کہ وہ ایک لاکھ سے زیادہ بھی تنخواہ لیتے ہیں لیکن ہمارے جو سرکاری سکول کا جو نظام ہے وہ اب تک آہ بہتر نہ ہو سکا جو انتہائی ہماری بدقسمتی ہے دانیال کی بات آپ نے سنی آصف خیبر پختونخواہ میں بڑی بری صورتحال ہے ایڈوکیشن کے شعبے ہیں اور آپ سن لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے کہ نمی جماعت کے جو بچے تھے ان کو گیارویں کا پیپر دے دیا تھا تب بھی پیپر کینسل نہیں ہوئے تو یار یہ تو ایڈوکیشن کا حال ہے تو میرے خیال میں آصف ازاز ویسے تو ہم پاکستانیوں کی زندگی ایسی ہے کہ ہم کسی اور جماعت کے لیکن اس پہ بڑا یہ سنجیدہ میٹر ہے اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے تو اس کی بھی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور فکس کرنا چاہیے لوگوں کو ایسی بات ہے تو مرحال میں آصف آج یہی ہے تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا آپ کو بڑی خبریں دینے کی کوشش کیا ہے اندر کی خبریں دینے کی کوشش کیا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آپ کے پاس اگر کوئی معلومات ہے کوئی ایویڈنس ہے تو ٹاک شاک ٹیپل سیون ایٹ جی میل ڈاٹ کام پہ ضرور شیئر کیجئے مجھے اور آصف کو اجازت دیے اللہ حافظ